اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی پاکستان تحریک انصاف کو ٹک ٹو کی تقسیم پر ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے اپنی جو پالیسی ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ ٹکٹ جو دیا جائے گا اس کے حوالے سے کیا پارٹی پالیسی ہوگی اس حوالے سے عمران خان کی ٹکٹ دینے کی پالیسی حیبر پختنخا جو ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے انہیں ٹکٹ میں فوکیت دی جائے گی پنجاب بیس اپریل دوہزار تیس کو جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے انہیں فوکیت دی جائے گی جن لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی ان کے کیسز کا الگ الگ فیصلہ بانی چیرمین نے خود کرنا ہے کہیں پارٹی کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو وہ بھی عمران خان کی اجازت سے ہوگی ہر حلقے سے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے پانچ سے دس امیدوار ہیں لیکن ٹکٹ ایک ہی ہوتی ہے اور پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ مضبوط اور بہتر پینل میدان میں اتارا جائے پچھلے سال مارچ اپریل میں ٹکٹ دیتے ہوئے انٹرویوز اور پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز کی کافی لمبی ایکسرسائز بھی کی گئی اور ہر حلقے کو دیکھا گیا تمام ورکرز اور سپورٹرز کو اس مشکل وقت میں عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی الیکشن کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈلوانے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اب یہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ٹکٹ دینے کی پالیسی ہے یہ سامنے آئی ہے اور اس پالیسی کے تعد ہی لوگوں کو ٹکٹ فرام کیا جائیں گے اور پانچ سے دس امیدوار ایک ایک الکے کے اندر موجود ہیں اب اس ایک ایک الکے میں ایک شخص کو ٹکٹ بلنا اور ایک شخص ہی پارٹی ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور پارٹی کے ساتھ ہی جدوجیت کر رہے تھے جنہوں نے قیدیں کاٹی جنہوں پابندے سلاسل رہے اور بیہائنڈ دبار رہے ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور ان کو ہی ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے زیادہ تر انہی کی حق میں اور اس حوالے سے ان نے کہا کہ پارلیمانی بورٹ بھی تشکیل دیا گیا ہے انٹرویوز بھی دیے گئے تاکہ ٹکٹ میار کے مطابق دیے جائیں تو ابھی کیونکہ یہ ساری چیزیں شاید ممکن نہ ہوں اس طرح سے پارلیمانی بورٹ کی تشکیل نہ ہو سکے کیونکہ کچھ ایسی سرکمسٹانسز ہیں کیسے حالات ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک لیگلی بیٹل کا بھی سامنا ہے تو اس حوالے سے شاید کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ٹک ٹو کا فیصلہ ہے وہ شاید اسی طرح ہی کرے اور کچھ چیزوں کو تو ظاہر سی بات ہے کچھ کمیٹیا بنیں گی اور ان چیزوں کو ڈسکس کر کے ہی فائنلی نام انونس کریں گے اور ان کو ہی زیرے غور ناموں کو ہی پہلے سے ہی کام جاری ہے لیکن اگر کچھ ان ٹک ٹو کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے پارٹی تو میرا خیال ہے کہ اس حلکے کے اندر جو لوگ ہیں ان کی یہ ناسمجھی ہوگی کم اکلی ہوگی اور اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو میرا حیال ہے عمران حان کی طرف سے جو پالیسی لانچ کی گئی ہے اس کو ہی اگر پارٹی کے جتنے بھی کارکونان ہیں اگر فالو کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا فائدہ ہوگا اور الیکشن دوہزار چوبیس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر یہ ٹک ٹو کی کھیچاتانی کے اوپر ہی پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی تو ان کو سیاسی طور پر ایک بڑے نقصان کا سامنا ہوگا تو میرا حیال ہے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا انشاءاللہ نیسٹ ویلا کے ساتھ آزر ہوں گا بہت شکریہ